نورین کا اپنی آٹھ سالہ بھانجی کے ذریعے آصف نامی نوجوان سے نہ صرف رابطہ ہو گیا تھا بلکہ فون نمبر کا بھی تبادلہ ہو گیا تھا وہ اکثر رات کے پچھلے پہر ایک دوسرے سے فون پر بات چیت کرتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آٹھ سالہ بچی سوتی اپنی پپکوں کے ساتھ ہی تھی اس لیے نورین کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا شبیر نے دیکھا کہ نورین اور اس کی بھانجی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی ٹی وی چل رہا تھا نورین سر جھکائے آصف سے چیٹ کر رہی تھی جبکہ بھانجی نیند میں تھی نورین نے خاموشی سے بھانجی کو گود میں اٹھایا اور ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس کی ماں سو رہی تھی نورین نے منظم کو ماں کے پہلوں میں لٹا دیا اور خاموشی سے باہر نکل آئی اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے اتمنان کا سانس لیا اور جلدی سے آصف کو خون ملا دیا ہلو ہلو اور تمہاری اس آفت کا سناو کیسے یہ ہو تو گئی ہاں بھاپی کی کمرے مسئلہ کر آئیں ہر وقت موسیقی رہتی ہے چلو خوش رسیب ہو تم کوئی تو تم پھر چپکتا ہے اور ایک ہم ہے جنہیں تم لفتی نہیں کر رہا رہی ہو آج سے اچھا یہ بتاؤ آج میں ہوں کیوں آجوں تمہاری پھر کوئی گھر ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہم دونوں کی ٹانگیں توڑ دیویں اچھا اب ایک سکینڈ ہول کرنا میرے خیال سے کوئی اٹھ گیا ہے اب بلکہ کام کرو میں تمہیں تھوڑی دیوی سے فون کرتیوں تم سونا نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں بیٹ کر رہا ہوں پھر اوکے بائی کون تمہیں تو بلکہ سلا کر آئی تھی تم پھر اٹھ گئی وہاں پہ نین میں آ رہی ہے اچھا اب لیٹ جاؤں نہیں تو میں بھاپی کمرے میں لٹے آ کے آجوں چل دی دس منٹ میں آنکے بند اچھا سو جاؤں نورین تھپک تھپک کر لوری سنا رہی تھی لیکن اسے غصہ بھی آ رہا تھا تھوڑی دیر میں بچی سو گئی تو نورین نے چادر سے اس کا مو ڈھاپ دیا اور آصف کو فون ملانے لگی آصف شاید سو گیا تھا اور وہاں سے مستقل یہ میسی جا رہا تھا کہ موبائل بند ہے کہا بھٹا میں فون کرنے لگی نورین بری طرح اپنے تانت پیس رہی تھی پھر اس نے ایک دو بار پھر آصف کو ٹرائی کیا لیکن ترابطہ نہیں ہو سکا جس کے بعد وہ خود بھی کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی نورین اور آصف کے درمیان عشق و محبت کے پردے میں مبینہ طور پر اور ہی کوئی کھیل چل رہا تھا اب نورین نے چوری چھپے آصف کو گھر بلانا شروع کر دیا تھا ایک دن شب بھی چھپے تھا کہ نورین گھر میں تنہا تھی گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے نورین نے آصف کو کھون ملا دیا ہاں نورین سنو آصف تم آ سکتے ہو ہاں میں دوڑان باروں کیوں کیا ہوا گھر پہ کوئی نہیں ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے اگر تم آ سکتے ہو تو آجو اچھا روکو میں دیکھتا ہوں کچھ کو دوڑان پہ بٹھا کر آنا پڑے گا اچھا سو دروازہ پلاوہ ہوگا تم خاموشی سے اندر آجنے چلو ٹھیک ہے اوکے اوکے راشد یا درہ کاؤنٹر دیکھئیوں میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں آصف نے آہستہ سے نورین کا دروازہ کھولا تو نورین بے خبر تھی وہ خاموشی سے نورین کے پیچھے کھڑے ہو کر کھنکارنے لگا جس پر نورین اچھل پڑے اس کمرے کی خوشبیس ہونی ہے راڑا میں سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو یا دیکھو جانا میرا دم اٹھت رہا ہے چلو نا وہاں چل کے بیٹھتے برا باتیں کرتے ہیں تم نا بہت زدی ہو اچھا چلو شبیر نے دیکھا کہ نورین آصف کو کمرے کی تفصیلات بتا رہی تھی اور آصف کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا آصف سے بہت قریبی تعلقات قائم ہونے کے بعد نورین نے اپنی آٹھ سالہ بھانجی کو سبردستی بھاوی کے کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا لیکن وہ اکثر آدھی رات کو آنکھ ملتی ہوئی نورین کے پاس آ جاتی تھی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ آدھی رات کو جیسے ہی آصف نورین کے کمرے سے نکل کر دیواز چڑھتا ہوا چھت پر پہنچا اور اس کے بعد باہر پود گیا تو نورین نے سکھ کا سانس لیا تھا اور وہ بستر کی چادر ٹھیک کر کے لیٹنے ہی والی تھی پھر اس کی بھانجی آنکھ ملتے ہی روتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تو مجھے آپ کے ساتھ سنے ہوں آپ نے پھر در لگ رہے ہیں میری جان کا ٹکڑے در آؤ کیوں آپ کو ڈر لگ رہے ہیں آپ تو میری بھادر بچیوں تو آپ ہندر گئیں سپر میں چچا آواز آئی تھی شاید کوئی بھوٹ تھا بھوٹ نہیں نہیں کوئی بھوٹ نہیں تھا اگر کوئی بھوٹ آیا تو میں اسے مار مار کے بھگا دوں گا اور ویسے بھی آپ تو بہت بھادر ہو نا اب ایک کام کرو آپ خوبوں کے ساتھ سوچو ٹھیک ہے میں آپ کو سرادیت میں شلو ایک دن حضب معمول جب نورین نے آصف کو گرین سگنل دیا تو وہ چھت سے کود کر نورین کے کمرے میں آ گیا شبیر نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں جیسے ہی آصف دبے پاؤں نورین کے کمرے میں داخل ہوا نورین نے اندر سے چٹھانی لگا لی اس سے پہلے کہ واسف سے کوئی بات کرتی دروازے پر آہستہ آہستہ اس کی بھانجی کے رونے کی آواز آنے لگی موپو دروازے کھولے موپو دروازے کھولے مناسب تم ایک کام کرو تم جہاں پیچھے کو ہاں ایک نٹ نورین نے جلدی سے دروازہ کھول کر بچی کو اندر کھینش لیا اور اس طرح گود میں لیا کہ اس کی نظر آصف پر نہ پڑ سکے لیکن بچی نے آصف کو دیکھ لیا تھا کیا ہوا ہاں کیا ہوا کیوں رو رہی ہو کیا ہوا وہ آصف انکل آہ آصف انکل آہ آصف انکل آہ آصف انکل دھوڑی ہے کوئی نہیں ہے یہاں پہ آہ وہ آپ بھوٹ سے ڈرتی ہو نا تو آپ نے بھوٹ دیکھا ہوگا آپ بھوٹ سے ڈر گئی ہوگی بھوٹ نہیں ہوتا ہے پھوکو تو سارے بھوٹوں کو بھگا رہتی ہے ہے نا اتنی دیر میں آصف نو دو گیارہ ہو گیا اور نورین بچی کو یہی یقین دلاتی رہی کہ وہ آصف نہیں تھا بلکہ کوئی بھوٹ تھا جسے اس نے بھگا دیا تھا کوئی بھی نہیں ہے آپ روح رہی سوٹی ایسے نہیں روٹے آہ چلے پھوکو آپ کو سلا دے گی ٹھیک ہے دیکھو گیا کوئی بھی نہیں ہے بھوٹ بھی نہیں ہے ہے نا آہ میں آپ کو سلا دوں ایک رات مبینہ طور پر آٹھ سالہ بچی نے اپنی پھوکو اور آصف کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا جس پر رات کے اندھیرے میں آصف اور نورین نے بچی کا موں بند کر کے اسے قریبی کھیت لے گئے اور اسے قتل کر کے پھینک دیا پولیس نے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ یہ ہے پانچ اکروبر کو پولیس کو رپورٹ ملی تھی کہ ایک لڑکی میسنگ ہے گھر سے اور اسی سرچ اپریشن میں ہمیں بچی کی ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ نزدیکی کھیت سمیلی فردر انویسٹیگیشن ہوئی ہے فیئر لوج کی گئی جتنے جیو فینسنگ کروائی گئی لوکل سورسز یوز کیے گئے تو اس سے پتا یہ چلا کہ اس میں لڑکی کی پھپو انوال گیا جب اس کے لڑکی کی پھپو کو ریسٹ کیا گیا اور اسے انٹیروگیٹ کیا گیا تو اس نے فردر بتایا کہ اس کا ایک آدمی کے ساتھ افیر ہے اور اس افیر کا اس لڑکی کو پتا تھا اس پھپو نے اپنے اوائم جس سے اس کا افیر تھا اس کے ساتھ پلانٹ کیا اور اس میں فردر ایک بندے کو نایا جو کتینوں عرسٹ ہیں اس کو ساتھ لڑکی کو ساتھ والے کھیت میں لے کی گئے اور وہاں پہ اس کا قتل قتی اس کو گلہ کارٹ کیا وارداد انہوں نے اس طرح کی کہ لڑکی کو گھر سے نکالنے والی اس کی پپی ہیں اور جیسے اس نے رات کو اس کو گھر سے بسنگ کیا اس کے بعد ساتھ میں کہیں چھپے ہوئے تھے یہ لوگ اس کے ہینڈ اوور کیا اور اس کو ساتھ والے کھیت میں لے جا کے ہمیں اس کا گلہ کارٹ یہ لگ شکر ہے کہ یہ بلائنڈ مرڈر تھا اور ہم نے یہ چار دنوں میں اس کو ٹریس کیا جتنے سارے اس میں وانٹڈ لوگ تھے وہ سارے انڈر ارسٹ ہیں معصوم آٹھ سالہ بچی کی سگی پپی نے مبینہ تعلقات کا بھانڈہ پھوٹنے کے خوف سے قتل کر لیا تھا شبیر نے چینیوٹ میں آٹھ سالہ معصوم بچی کی سگی پپی کے ہاتھوں ہلاکت کی مذہمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنے مبینہ گھناؤنے جرم پر پرلہ ڈالنے کے لیے جو صفاق قدم اٹھایا تھا اس کی معافی نہ تو اس دنیا میں مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر دیکھنا مت بھولئے گا اگر آپ اپنے اردگرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کریں ایس اے بی لکھ کر سپیز دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ دو فو سیون پر بیج دیں فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فائیو ایٹ زیرو تھری ایٹ ٹو زیرو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے فائیو ایکسپریس وے آف کرنگی روٹ کراچی ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھے گا ایک سوچ نے انگڑائی لی ہے ایک اور کلی مسکائی ہے میرے گھر میں سارے جہان کی خوشی سمٹ آئی ہے یہ ننہیں قدم رکے گے نہیں یہ قابلیتیں تھمیں گی نہیں کیونکہ میں ہوں ہمیشہ ان کے ساتھ میری دونوں بیٹیاں میری کل کائنات اور میرا خاندان ہے مکمل آپ بھی اپنے خاندان کی بہتر تشکیل کے لیے حکومت پنجاب کی مفت اور قابل بھروسہ سہولیات سے فائدہ اٹھائیں محکمہ بہبود عبادی حکومت پنجاب